اسٹریلیا کے ایک ہسپیل میں جاب کرتی تھی جہاں پہ وہ ایسے پیشنٹس کو کیر پروائیڈ کرتی تھی جو کہ بسٹرے مرک پر ہوتے تھے یا محلک مماریوں کو فیز کر رہے ہوتے تھے تو انہوں نے آٹھ سال کے دورانیے میں یہ نوٹ کیا کہ لوگ مرتے وقت مختلف طرح کے پچتاوے کرتے ہیں ان کو مرتے وقت مختلف طرح کے رگریکٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے ان رگریکٹس کی کیٹیگریز بنائی انہوں نے دیکھا کہ یہ تمام طرح کے جو افسوس کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس وہ پانچ کیٹیگریز میں فٹ ہو رہے ہیں پانچ طرح کے وہ افسوس ہیں تو آج آپ کے ساتھ وہی پانچ طرح کے جو افسوس ہیں وہ شیئر کرنے والا ہوں تو پہلا یہ ہے کاش میں اتنا بہادر ہوتا کہ اپنی زندگی اپنی چائز کے مطابق گزارتا یعنی کہ میں لوگوں کے فیصل کیے گئے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارتا جس طرح لوگ گزار رہے ہوتے ہیں دوسرا رگریکٹ یہ ہے وہ ڈیٹ آئی ہیڈ نوٹ ورک سو ہارٹ کاش میں نے اتنی منت نہ کی ہوتی مضلب یہ کہ ہم لوگ بے جا پیسوں کے بیچے فیم کے بیچے باغ رہے ہوتے ہیں اور ان سب کے دوران ہم لوگ اپنی ہیلتھ کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جو تیسا رگریکٹ ہے وہ یہ ہے کاش میں اپنی فیلنگز اپنی ایموشنز دوسروں کے ساتھ شیئر کر باتا جو چوتھا رگریکٹ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کاش میں اپنی دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہتا اور پانچمہ رگریکٹ جو لوگ مرتفت کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کاش میں ایک ہنس مک انسان ہوتا چھوڑی